اسلام علیکم میں ہوں عمران اثر منگی آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے کم عمری کی شادیاں کم عمری کی شادیاں کا رواج کیوں پاکستان میں بڑھتا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں اس پر ہم آج تھوڑی سی تفصیلی گفتگو کریں گے موسمیاتی تبدیلیوں نے جہاں دنیا بھر کو پریشان کیا ہے وہیں پر پاکستان پر بھی اس کے اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں اور مونسون کے سیزن میں شدید بارشوں کے عمل سے لوگوں کی ہزاروں اکر پر کھڑی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں مال مویشی کو نقصان پہنچتا ہے گھر پانی میں بیہ جاتے ہیں جس کے خوف اور ڈر سے والدین اپنی کم عمر بچیوں کی شادیاں کرا دیتے ہیں اور ان کو مونسون دلنوں کا نام دیا گیا ہے سن کے زلہ دادو میں یہاں کیا پیش آیا ہے اور خان محمد گھوٹھے جہاں پر اب تک پینتالیس بچیوں کی شادیاں کرا دی گئی ہیں اور جن کو نام دیا جا رہا ہے مونسون دلنوں کا سی ایم سندھ نے سختی سے نوٹس لیا ہے اور کہا آیا کہ ان کے پیچھے ماشینہ ہمواری کے معاملات ہیں اور جو کمیشنر دادو ہے اس سے رپورٹ طلب کی گئی ہے اور اس سے ہدایت جاری کی گئی ہے کہ اس کی تفصیلی رپورٹ دی جائے اور جن بچیوں کی شادی کرائی جا رہی ہے ان کی عمر بارہ سے تیرہ سال کی ہے تو اگر ان کی شادی جلدی کرائی جاتی ہے تو ان کے پیچھے آگے چل کر ان کو زندگی میں بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں والدین سے جب ہم نے اس حوالے سے بات کی کہ بچی کی شادی پیسوں کے عوض کرانا کوئی اچھا عمل تو نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم غریب ہیں ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم ان کی شادی اپنے پیسوں سے کرا سکیں تو جو پیسے دولے سے لیے جاتے ہیں وہ پیسے ہم شادی میں خرچ کرتے ہیں اس کے جہز میں خرچ کرتے ہیں اور اس طرح سے اس معاملے کو ہم لے کے چل رہے ہیں اور جو سماجی تنظیم ہیں ان کا کہنا ہے کہ پہلے لوگ تعلیم کی کمی کی وجہ سے شادی کرا لیتے تھے بچیوں کی اس طرح سے لیکن اب جو ہے معاشی نہ ہماریوں کی وجہ سے لوگ اس خوف سے بچیوں کی جلدی شادی کرا لیتے ہیں کہ اگر اس وار بارش کا سیزن زیادہ شدید ہوا ہمارے گھر بے آگئے تو ہم ان بچیوں کو کہاں رکھیں گے اور کس طرح سے ان کی کفالت کریں گے تو اس ڈر سے یہ منسند لنوں کی ایک نئی اسطلاح یوز ہوئی ہے اور اس پر سی ایم نے نوٹس لیا ہے اور آگے چل کر اس عمل کو رکنے کی کوشش کی جائے گی